بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں اگر آپ لوگ شرٹ کو کپڑی کو فیبری کو دبٹے کو دبٹے کو تو خیر نہیں شرٹ کو یا شلوار کو شلنگ کٹری یہاں پہ توڑے جائیں کپڑا جو ہے جب آپ اس کو لٹکاتے ہو لیلن کا خاص کرتے لیلن کے فیبری کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے موٹر کپڑوں کے ساتھ کوئی بھی فیبری کو موٹا ہو سرجیوں کا ویڈر ٹرس اس کو اگر اسی پہ لٹکا ہونا تو اس کا اوپر سے جو ہے لینٹھ وائز اکڑ سا جاتا ہے اس کے لئے مطلب تھوڑا سا اپنی سپیس سے ہٹ کے باہر کی طرف یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کی شیپ کتنی باہر کی طرف ہے کیونکہ ریسی پہ ڈالنے کی وجہ سے جو ہے اکثر کپلی اس طرح ہو جاتے ہیں اور جب کٹنگ میں آئے تو اس کی عریب نکالا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم کٹنگ اس لئے میں نے اسے یہاں سے لے کے اور اوپر ادھر سے کٹنگ ڈالوں گی اوپر اوپر سے اس کا میں کہنا میں لاسٹر ٹائپ بناؤں گی اور نیچے سے اس کا پینچہ بناؤں گی اور اس کٹنگ میں آپ کو یہ شلوہ رکھتے بتاتی ہوں اس طرح سے کہ مطلب جوڑا وہ فیبرک نیچے کی طرف ہے اور وہ سپریٹلی جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے تو اس طرح سے میں یہ کٹتی ہوں اس طرح کے کپڑے جو کہ اس طرح سے مطلب جن کی عریب نظر آنے لگ جاتی ہے بن جاتی ہے وہ تاتھ بلکل بیس ٹائپ بلکل ٹھیک ہے کپڑا لیکن جب ہم سے شلنگ کر کے سکھانے کے لئے لٹکاتے ہیں نا تو وہ اس طرح سے بھی کربل کرتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے نشان لگایا اس کے مطابق اور میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ شلوار اپنے ماں کے مطابق ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو عریب ہے یہ کہیں بھی کام آج ہے کا کپڑا تو لیکن یہ ہے کہ اگر شلوار میں آتا یہاں سے کٹنگ ہوتی اوپر سے تو تھوڑا سا جیب لگتا سلائی کرنے میں بھی اور تھوڑی سینا اس کی کٹنگ کرنے میں ہی دکت آنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا اس کا یو شیپ سا بن چکا ہے رسی پہ ڈالے کی وجہ سے نیچے سے وہیں پہ اپنی شیپ میں پر قرار رہا ہے تو اوپر سے اس کے دھاگے تھوڑے کھل کھل جاتے جیسے وہ یو شیپ دیتا ہے یہ شلوار میری ہو چکی ہے نیکسٹ اپ میں آپ کو شرٹ کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں شلوار کا یہ معاملہ آپ کو ٹرک میل چکا ہے اس کے بعد شرٹ کی ایک ٹرک میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی بیک سائیڈ اس کی آل اوور ہے آرڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ڈریس میرے چینل پہ میں نے دیا تھا جب اللہ ہی تب اور یہ بیک سائیڈ جو آل اوور ہے اس کا کیا کرنیا سینٹر سے پہلے کٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو اچھا سے بچھا کے بتاؤں گی یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اپوزیٹ سائیڈ سے بچھا کے اوپر سے ٹرن کیا ہوا ہے اتنا اتنا ہے تو یہ میری لیندھ کے جتنے ہی بھی میں پیمائش کر کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے پیمائش کروں گے کہ ہر طرف سے ایکوالی کا بڑا جو ہے نا اس کا لیندھ رہے جب یہاں ڈھرٹین آیا ہے لیندھ وائز تو اس کو میں وہاں سے رہا سکا پرات آنگی ملتب ادھر سے اس طرح سے ٹوٹلی اترے گا نا یہ ایسا نہ ہوگا ہم اس کو صحیح سے ٹرن ہندر کی طرف کرتی تو دو پیسز اتر سے اب جی میں اس کا ایک پیس نکالوں بھی صرف بیک ہے نکلے گا کہ فرنٹ پر تو انہوں نے سینٹر پر نیک دیا ہوا ہے بیک آل اوور ٹائپ آر اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح ہی اگر فرنٹ بیک دونوں آل اوورو یہ دیکھیں نیک والا ہے تو اس کو تو سینٹر سے ہی تہہ لگانی پڑے گی جبکہ بیک سائٹ کو میک سائٹ سے تہہ لگا کے جو ہے اپنا ایکسٹر کا پڑا نکال سکتی ہے بیک سائٹ سے نا تو وہ آرام سے کسی بچے کی بچی 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 کی نا ڈریس اچھ سے بن جے کی کم جوائنٹ کے ساتھ زیادہ جوائنٹ نہیں ڈالنے پڑیں گے نا تو اس میں بنا کر یہ جو فرنٹ ہے نا اسی طرح اگر بیک میں بھی کچھ سینٹر کا نیک وغیرہ بنا ہوتا بیک کی موٹی ہوتا سینٹر میں کمر پہ ہوتا ہے اکثر تو وہ سینٹر بھی لانے کے لیے اس کے لیے بھی سائٹ سے تو آنے بڑھتا ہے پتل پتل پتلی پتلیوں ہوتارتی ہیں تکریب تین تین انچ کی جبکہ نے چھے انچ کا سائٹ سے یہ نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے کٹنگ کرنے کے بعد اوپر سی یہ فرنٹ والے کی تین تین انچ کے چار چار انچ کے بچی ہیں جبکہ چھے سے ساتھ انچ کا جو ہے نا میں نے بیک سائٹ میں سے نکال لیا ہے تو اس طرح کی چھوٹا سا ٹرک تھا اور یہ کم ہی لوگ بات بتاتے ہیں اور ویسے بھی کم لوگوں کو پتہ بھی کم لوگ ہوتی ہیں وہ پہ کرتے ہیں کیا سکتے ہیں شرٹ کو تاہل لگائی اور کٹنگ کر لی جبکہ یہ دیکھئے جبکہ میری طرح جو ہے نا کم لوگی کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس طرح ہی ہر طرح سے سلائی کٹنگ کر لی ہے اچھے سے شرٹ یہ دیکھیں یہ بازو کٹنگ اور اچھے سے شرٹ بچھا کے کٹنگ کر رہے ہو تو انہوں سارے کام فنش کیا کے ساتھ ہی کہہ لیا کریں یہ یہ جو ہے آہ بیک سائٹ کا دیکھ لیں اور یہ فرنٹ کا دیکھ لیں دنوں کو کٹھا جوڑ کے میں دکھا رہی ہوں سب کی کٹنگ میں ڈال لی تھی اسی ٹائم جو میں اسکیپ کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ کٹ ڈالنا میں نے فیٹنگ سلائی کہاں تک آنے یہ وہاں تک سے کٹ لگا اور ہر چیز جو میں نے ساتھ اور ساتھ کر لیا یہ دیکھیں جب اچھے سے کپڑا ایک بہر پچھا لو تو اس کے وہاں پہ کام اس کا فنش کر کے پھر بار بار کون اس کو ایک والی کرتا رہے یہ دیکھئے بیک سائٹ جبکہ یہ ہے فرنٹ سائٹ اور اچھا ہے ٹھیک مجھے تو یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھیں گور کیجئے تھوڑا سا اس چیز پہ اس کے اللہ آواز جو ہے اکثر بازو بھی آلوور ملتے ہیں آپ کے پرنٹیڈ میں تو اس کو بھی میں ایک سائٹ سے ہی ایکسٹرہ نکالوں گی اپنی لینڈ کے مطابق رکھ لوں گی باقی کا میں ایک طرف سے بڑھا کے کپڑا نکالوں گی یہ نہیں کہ اس کے چار پیسز نکالوں سائٹ سے ایک ہی پیس نکلے گا سائٹ سے اس کا چار نکالنے کے بجائے اور وہ کام ہوا سکتا ہے نیک منانے میں بازوں کو بین والا نیک چاہیے ہوتا ہے تو یہ اچھا ہے سائٹ سے زیادہ کپڑا اترے تو رام سے بین بھی بن سکتی ہے اور بھی کہیں جگہ پہ چھوٹے ٹکریز زیادہ کام ہی آتے کہیں بھی زیادہ البتہ ہی نہیں ہے تو یہ بچوں کے ڈریس وغیرہ بنانے میں بازو وہ سائٹ سے نکل جائیں گے کسی بچی کے ڈریس بناتے ہیں اس کے بازو بھی بن سکتے ہیں سائٹ سے یہ دیکھیں اب میں نے اس کی اچھے سے کٹنگ کر لیا دیکھیں آپ کی اس طرح سے کپڑا میں نے بڑھایا ہے بازو کا یہ آلور پہ ہوتا ہے جب بازو آلور بازو تھا میرا بازو نہیں ہوتے آلور تو اس پہ تو سینٹر پہ موٹیو لانا پڑتا ہے پرینٹ سینٹر پہ لانا پڑتا ہے تو اس کے لئے تو سائٹ سے چار ہی پیس اترتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس اس طرح پیسز ہوں جس طرح میرے پاس ہیں تو اس پہ آپ لازمی دھرپور فائدہ ہوتا ہے یہ میں نے فرنٹ والے بازو کی جو ہے نا فرنٹ سائٹ سے کٹنگ ڈالیا ہے اب آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہو ایک سائٹ سے کم میں ایک سائٹ سے گول ہے تو اسی طرح میں ہر چیز کی ساتھ ہو ساتھی کٹنگ میں کٹنگ کے دوران ہی جو ہے سارے معاملات ایڈا ٹائم میں ختم کر لیتے ہوں اور بہتر ہے کہ آپ کٹنے بیٹھو